نظرین اگرامی حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو یاد کیا کرو قبر ہر دن اپنے مردوں سے خطاب کرتے ہوئے اعلان کرتی ہے میں غربت اور تنہائی کا گھر ہوں میں مٹی اور کیڑوں کا گھر ہوں جب مومن کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس کو مرحبہ کہتے ہوئے کچھ خبری سناتی ہے کہ میری پشت پر چلنے والوں میں تو بڑا محبوب تھا آج میں تیری ہو گئی اور تو میری طرف آ گیا تو اب میرے احسان کو دیکھ لے گا یہ کہہ کر قبر تاہد نگاہ کشادہ ہو جاتی ہے اور جنت کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے جہاں سے اس کو جنت کی تازہ ہوا آتی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنازے میں شریف ہوئے تو میں بھی آپ کے ہمرا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قبر کے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا یہ قبر ہر دن باوازے بلن کہتی ہے اے آدم کی اولاد تو کیوں مجھے بھول گیا کیا تجھے یہ معلوم نہیں کہ میں تنہائی کا گھر غربت کا گھر وحشت کا گھر اور کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں میں بہت تنگ گھر ہوں مگر اللہ جس کے لیے کشادگی کا حکم دے تو پھر اس کے لیے کشادہ ہو جاؤں گی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے قبر تو یا تو جنت کا چمن ہے یا پھر آگ کا تنور ہے ناظرین گرامی قبر کی پکار کیا ہے ان حدیث میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر بتا دیا قبر کس طرح سے مردے کو پکار کی ہے اور پھر قبر کی پہلی رات کے حالات کیا ہوتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں تفصیل سے ان موضوعات پر بات کی جائے گی لہذا آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا آگے بڑھنے سے قبل چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پرس کیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز کا یہ سلسلہ آپ تک پہنچتا رہے اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کرنا بھی مت پھولئے گا ناظرین گرامی حضرت ابو حجاج رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مردہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس کو کہتی ہے اے ابن آدم تُو ہلاک ہوا تجھے کس چیز نے مجھ سے دھوکے میں رکھا کیا تجھے معلوم نہ تھا کہ میں فتنہ تاریکی اور کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں تجھے کس چیز نے مجھ سے بہکا کر مجھ سے نڈر کر دیا اور تُو میری پشت پر اکڑ کر چلتا تھا اگر وہ مردہ نیک ہوتا ہے تو اس کی طرف سے قبر کو جواب دینے والے یہ جواب دیتے ہیں اے قبر تُو دیکھ تو سہی اس کے عمال کیسے ہیں یہ اچھائی اختیار کرتا تھا اور برائی سے باز رہتا تھا یہ سن کر قبر کہتی ہے کہ بے شک یہ نیک تھا اب میں اس کے لیے سرسبز ہو جاتی ہوں اور مردے کا جسم اس وقت منور ہو جاتا ہے اور اس کی روح اللہ کی طرف بھیجتی چاہتی ہے ناظرین اگرامی حضرت عبداللہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مردہ قبر میں بیٹھتا ہے اور ان لوگوں کے پیروں کی آواز بھی سنتا ہے جو اس کے جنازے کے ساتھ قبر تک گئے ہوں مردے سے اس کی قبر کہتی ہے اے ابن آدم تیری ہلاکت ہو تُو نے میری تنگی کیڑوں مکوڑوں اور بدبو کا خوف نہیں کیا اس لیے تُو نے ان چیزوں سے بچنے کے لیے تیاری نہ کی بدعمال مردے سے قبر کہتی ہے کہ میری تاریخی میری وحشت میری تنہائی تنگی اور میرا غم تجھے یاد نہیں رہا اس کے بعد قبر اس کو جکڑ لیتی ہے جس کے بعد اس کی پسلی کی ہڈیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں جبکہ نیک مردے کے لیے قبر کشادہ کر دی جاتی ہے اور اس کی دائی جانب ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہاں سے اس کو جنت کی ہوا آتی ہے ناظرین اکرامی لیلہ تُل قبر یعنی قبر کی پہلی رات کے متعلق اسلام میں کافی اہمیت ہے سب سے پہلے ایک فرشتہ جس کا نام رومان بتا جاتا ہے وہ مردے کا عامال نامہ دیکھنے کے لیے قبر میں داخل ہوگا اور پھر اس کے بعد دو فرشتے منکر نقیر مردے کے عقائد کے بارے میں سوال کریں گے بعض عمال جیسے کہ نماز کا سوال میت کی سختیوں کو کم کرنے میں مدد کریں گے قبر کی پہلی رات مومنوں کے لیے آرام دے اور بدکاروں کے لیے انتہائی وحشتناک ہے قبر میں جو سوال پوچھے جائیں گے ان کے متعلق بھی دین اسلام نے واضح بتا دیا سوالات کا طریقہ کیا ہوگا یہ بھی بتا دیا گیا منکر اور نقیر کے سوال قبر کی پہلی رات کی اہم کاروائی ہیں یہ فرشتے رومان فرشتے کے بعد قبر میں داخل ہوں گے ایک میت کے دائیں جانب اور دوسرا میت کے بائیں جانب کھڑا ہوگا اور پھر میت سے سوالات پوچھے جائیں گے اگر تو مرنے والا بدکار گناہگار یا کافر ہوگا تو یہ دونوں فرشتے وحشتناک چہروں کے ساتھ قبر کے اندر داخل ہوں گے اور مرتے کے سامنے آئیں گے اور پھر اس پر عذاب کریں گے اور اس کی قبر کو آگ سے بھر دیا جائے گا اور اگر مرنے والا مومن اور پرہیزگار ہوگا تو سوالوں کے جواب بلکل ٹھیک دے گا تو یہ دونوں فرشتے خوبصورت چہرے کے ساتھ اس کو بحشت کی خوشخبری دیں گے اور اس کی قبر کو اناماتِ الٰہی سے بھر دیا جائے گا اور پھر اسی صورت میں ان دونوں فرشتوں کے نام بشیر اور مبشر بتائے گئے ہیں ناظرین ارامی روایات کے مطابق اس رات یعنی قبر کی پہلی رات مرنے والے کے ایمان اور اقائد کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا کہ اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے تمہارا کیا ایمان ہے اور کس کو تم اپنا امام اور پیشوا مانتے ہو پھر ایک روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اس سوالے سے بہت زیادہ سوال پوچھے جائیں گے جبکہ دیگر روایات کے مطابق قبر کی پہلی رات کے سوالات عمومی طور پر ایک جیسے ہوں گے اور تمام انسانوں سے یہی سوال پوچھے جائیں گے ناظرین ارامی یہاں ایک چیز انتہائی واضح رہے کہ قبر کی پہلی رات کے سوالات صرف انہی مردوں سے نہیں کیا جائیں گے جنہیں مٹی کے اندر دفن کیا جاتا ہے بلکہ وہ تمام افراد جنہیں دفن نہیں کیا جاتا یا جنہیں جلا دیا جاتا ہے یعنی دیگر مذاہب کے جو ماننے والے ہیں ان کے مرنے کے بعد بھی پہلی رات ان سے یہی سوالات کیا جائیں گے اللہ رب العالمین کی جانب سے کٹے ہوئے جسموں کو بھی سوالوں کے جواد دینے کی قوت بکشی جائے گی اور پانی یا ہوا یا جو کچھ بھی اس عالم میں موجود ہے تو اس کو یہ توانائی دی جائے گی کہ اس کے بدن پر عذاب وارد کرے اور پھر یوں ہی سوالاتِ قبر پوچھے جائیں گے اور یہ بات واضح رہے کہ قبر کے سوالوں سے کسی بھی زیرو کو استثناء حاصل نہیں ہے پھر چاہے کسی کو مٹی کے نیچے دفن کیا جائے کسی کو چلا کر پانی میں بہا دیا جائے یا کسی کو لٹکا دیا جائے ہر جسم کو ہر بدن کو ان سوالات کے جواب دینے ہوگے ناظرین اگرامی امید کرتے ہیں کہ قبر کی پہلی رات اور قبر کی پکار کے حوالے سے آج کی ویڈیو آپ تک پہنچی ہوگی اور اس کا تمام تر نظریہ آپ کو سمجھا کیا ہوگا اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ وہ قبر کی سختیوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے آمین یا رب العالمین ناظرین کومنٹ سیکشن میں آپ بھی آمین ضرور لکھئے گا اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر بھی کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی سبھی ویڈیوز آپ کو بروقت مل دی رہیں موسیقی 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 موسیقی